امانت اللہ خان نے بیان دیا کہ یہ جو پورا ہوا وہ لوزر والا کان جہانگیر پوری میں یہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کے گھر پر رمضان کے مہینے میں حملہ ہوا ہے یہ اسلام پہ حملہ ہے آپ یاد کریے کہ اس طرح سے یہی وہ پارٹی ہے ہم آدمی پارٹی جو کہہ رہی ہے ہم ہندو مسلمان نہیں کرتے یہ بلکل نہیں کرتے صحیح بات ہے کیونکہ ایک فکشن کی گاڑی چلتی ہے کشمیر فائلز کے اوپر ہندووں کے پرطاڑنا کو لے کر تھہا کے مار کے ارون کے جیوال ہس رہتے یہ سب جھوٹی بات ہے یہ ہندووں کا کوئی موت ہوا تھا ایک سکنڈ امیز بھائی امیز بھائی امیز بھائی آپ نے گرہم انتری کو تڑی پار بولا پھر بھی میں نے سن لیا میں نے بیچ میں نہیں بولا آپ شانتی رکھے دوسروں کو سننے کی دھیل رکھے دوسروں کی دھیل رکھے ایک سکنڈ دیکھیں آپ ایک ایک کر کے بولے ایک کر کے امیز بھائی آپ نے گرہم انتری کو گالی دی امیز بھائی آپ نے ان کے پارٹی کے بڑے نیتا کو تڑی پار بولا امیز بھائی یہ اچھت نہیں ہے میں بہت دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ستہ میں پانچ سال یہ رہے ستہ میں ہم پانچ سال رہے الگ بھی شئے ہجار ورشوں تک ہندو ایسے ہی گلام دی رہا ہے ہندو ہندو کا ہی دشمن رہا ہے کبھی نہ کبھی اسی ریتراج کو جائچند کہتے تھے کبھی نہ کبھی اسی راحل گاندھی کو انہیں یہ بلکل بلکل یہی بھاسا ہے یہی حقیقت ہے جائچند ہو تم گددار ہو تم تم گددار ہو تمہارے ماجد گددار ہے اسی لیے تم لوگوں نے دیش کو بیچا ہے بیچا ہے چند ہوٹوں کے لیے ہندو کا ساتھ آگ لیا ہے یہ وہ گددار ہے جو جا کے آپ نے سیجھ کو دواتے ہیں وہ ہمیں جیسی کتے ہیں ایسے ہی در دیش پر آگ لیے اس سے دیش پر آگ لیے ایسے ہی دیش پر آگ لیے ایسے ہی دیش پر آگ لیے اس نے یہاں کبھی انہیں کبھیل کر رہا ہے مجھے تو ایتنا پتا ہے کہ جانبوز کے یہ جو دراما کر رہے ہیں نا صحیب ساب ان کو گفتا جی کی چندتا تھی ان کو اگروال صاحب کی شرما جی کی اروڑا صاحب کی او نننے بچوں کی چندتا نہیں تھی ان کو انہوں نے پتھر برسا ہے ان کو یہ چندہ تھی یہ آمانت اللہ خان کی سفارت کر رہے ہیں یہ کریں وہ آم آدھیو پارٹی کا امیلے نہیں ہے سر آپ سن لیچے گا آپ کو ہم سن رہے تھے نا اتنے سے جھیل رہے ہیں آپ کو آپ جہ چند بولو گے آپ گدار بولو گے آپ سب کچھ بولو گے یا تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہو آپ کی سب سنیں گے سننا چاہیے اپنی باری بولیے گا دیکھو جس پرکار کی باسا یہ آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کبھی گوڑ سے کبھی جہ چند کبھی کیا اس پرکار کی جو بھاسائی کر رہے ہیں نا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سنیے گا ہنمارے سنیے گا آپ جہ چند کے اور ہم جانتے نہیں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہنمان جی تلوار نہیں رکھتے تھے بھئی رام جی کے پاس تلوار بھی تھی اور تیر بھی تھا تم لوگوں کو اڑتے تیر رہنے کی عادت ہے بڑی بریکنگ سٹوری ہے توکیر رزا آپ جانتے ہوں گے توکیر رزا توکیر رزا وہ ہے جنہوں نے اتر پردیش کے ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کا سمرتن کیا تھا پریانکہ گاندھی وادرا بھی ان سے ملی تھی جس طرح کی جانکاری آئی تھی وہ توکیر رزا اس سمیں کہہ رہے ہیں کہ محول اتنا خڑاب ہو گیا ہے کہ بٹوارے جیسا محول ہے دیش کے اندر یہ بڑی بات بولی ہے توکیر رزا نے یہ بڑی بات بولی ہے میں اس پر ایک رائے لینا چاہتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بولیے بولیے میرا سوال ہے آٹھ سال ہو گئے سرکار کو میرا سوال ہے آٹھ سال ہو گئے سرکار کو روزگار کی کوئی بات ہوتی تھی دلی کے ایم سیڈی کے چناؤں ہیں دلی کے ایم سیڈی میں سب کو پتا ہے کہ ایم سیڈی والے کندھے پیسے لے کے کہاں پہ پیارنگی کا پیسہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات دوسری بات دوسری بات دو ہزار چوبیس کے اندر پہلے پہلے بنا لیا دو ہزار چوبیس کے لئے تیاری کر لو یہ دنگے کسی نے کروائی اور آج ہندو مسلمان کون کر رہا ہے یہ سب کو جنتہ کو پتا ہے جنتہ کو پتا ہے سارا آپ کا سوال کیسے سوال کیسے سوال کیسے سب سے سوال ہے نا ایک سیکنڈ سمیت پاترہ وہ کہہے کہ ہندو مسلمان کون کر رہا ہے اور آپ دو ہزار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی کچھ دین پہلے ایک مولانا نے بولا تھا کہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں موڈی ہار جائے دیکھیں امیش بھائی ہم دو ہزار انیس کی بھی تیاری کر رہے تھے چوبیس کی بھی تیاری کریں گے جنتا جناردن ہے جنتا کو اگر لگے گا ہماری تیاری ٹھیک ہے تو ووٹ دے گی اگر تیاری غلط ہے تو جنتا جناردن ہے ہمیں باہر نکال دی اس لئے یہ ڈیسیشن جنتا کے اوپر چھوڑ گیا ہندو مسلمان آپ کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں ہندو مسلمان کون کرتا ہے اس دیش میں میں بتاتا ہوں اتنے جور جور سے چلا کے بھاشن دیے گئے جب روہنگیانوں کے خلاف اور بنگلہ دیشیوں کے خلاف موڈی جی بھاشن دے رہے تھے جب ہم لوگ اور جن کو ابھی گرہ منتری کو گالی دیا گیا جب وہ روہنگیانوں کے خلاف کہتے تھے یاد کر یہ کس پرکار کا ماحول اس دیش میں بنایا جاتا تھا کہ یہ روہنگیان ہمارے بھائی ان کے خلاف آج یہ کہہ رہے ہیں کہ روہنگیان آتنکوادی ہیں ان کو نکالا کیوں نہیں ارے نکالنے کے لیے اگر سی اے اے لاتے ہیں نرسی لاتے ہیں تو آپ لوگ سڑک بند کر کے یون تک مشہ لے کر جاتے ہیں سوال سوال سوال